بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بڑے پیارے انداز سے بڑے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے تو دوستو آج میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے قانونی شہادت کا چپٹر نمبر نو اور یہ ڈیل کرتا ہے جی برڈن آف پروف کو یا اس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں بھارے ثبوت تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل اپلیٹ فار جیسٹس کائنڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسن افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یا جو اگرتا ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کی طرف تو اس کے چپٹر نائن کے جو برڈن اپروف کے جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ آرٹیکل ون ون سیون سے لے کر ون ٹو نائن ایک سو سترہ سے لے کر ایک سو نتیس تک ہیں تو آج آتی ہیں سب سے پہلے آرٹیکل کے اوپر وہ ہے ایک سو سترہ اب ایک سو سترہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ چاہے کہ کوئی عدالت اس کے کسی حق کو یا اس کی کسی ذمہ داری کو کو مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دی تو جن واقعات کو بنیاد بنا کر وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کو ان واقعات کے نسبت عدالت میں شہادت دینا ہوگی اور ان کو عدالت کے اندر ثابت کرنا ہوگا دوسری بات انہیں یہ کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی واقعہ کی موجودگی کو ثابت کرنے کا پابند ہو تو بارے ثبوت اسی پر ہوتا ہے تو دوستو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ برڈن اپروف ہوتا کیا ہے تو برڈن اپروف کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض وقت یہ اکثر ہمارے نوٹس میں آتا ہے کہ کسی مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلان شخص کی یہ ہم ایک بندہ اعلان کرتا ہے مسجد میں جا کے کہ مجھے کچھ رقم ملی ہے اور میرا فلان نام ہے اور میں فلان جاگہ کریاشی ہوں اگر جس کسی کی گم ہوئی ہو یا کوئی پرس گم ہو گیا ہو یا کوئی بٹوہ اپنا موبائل گم ہو گیا ہو یا کوئی گھڑی گم ہو گئی ہو اس کو ملے ہو تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جس کی ہو وہ آ کر نشانی بتائے اور لے جائے اب اس مثال کے اندر یہ لفظ جو میں نے نشانی استعمال کیا ہے اب یہ نشانی بتا کر لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ برڈن اپروف اس شخص کی اوپر ہے جو آکے اس بندے کے سامنے یہ کلیم کرے گا کہ یہ پرس میرا ہے یا کر رقم میری ہے یا بٹوہ میرا ہے یا موبائل میرا ہے تو اس کے لئے پھر وہ ثابت کرے گا اب کسی کا پرس گم ہوتا ہے تو وہ جا کے اس کو کہے گا جی کہ میرے پرس میں میرا شناتی کارڈ پڑھا ہے ڈرائیوی لنکسانس پڑھا ہے میں نے بچوں کی صبح فیس جمع کروایا اس کی سلک پڑھی ہے اس کے اندر اتنے پیسے ہیں یا فلان فلان ہے جب وہ جا کے اس کو چیک کرتا ہے تو وہی چیزیں برامند ہوتی ہیں تو ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے جو نشانیاں بتائی ہیں اس کے مطابق پرس اسی کا ہے تو پھر اس کو مل جائے گا تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برڈن اپروو جو ہے کہتے ہیں کہ نشانی بتانا یا ثابت کرنا یعنی آپ نے عدالت کے اندر جا کے اپنے موقع دمے کو ثابت کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ دعویٰ کلیم کر رہے ہیں یا جو آپ کو ایفیکٹ کلیم کر رہے ہیں یا آپ کسی کی کسی واقعوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا کلیم کر رہے ہیں تو آپ کی اوپر برڈن اپروو ہے اور آپ نے جا کے اس کو عدالت کے اندر ثابت کرنا ہے اب اس میں مزید اس کو الیبریٹ کرتے ہیں یا مزید اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کا حق ملکیت جتاتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے یا تو اس کی اوپر برڈن اپروو ہے کہ جو بندہ کلیم کرتا ہے کسی بھی چیز کی ملکیت کو کلیم کرتا ہے یا کسی حق کو کلیم کرتا ہے تو برڈن اپروو وہ شخص کی اوپر ہوتا ہے اگر تمہاری ہے تو ثابت کرو کہ تمہاری ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ون ون ایٹ اس میں قانونی شہادت بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی مقدمے کے اندر دورانے سمات مقدمہ اگر عدالت فریقین کو حکم صادر کرے کہ اپنی اپنی شہادت عدالت کے اندر پیش کرو اور وہ دونوں فریق عدالت کے اندر شہادت پیش کرنے میں ناکام رہیں تو برڈن اپروو اس شخص کی اوپر ہوتا ہے جو اپنا حق جت لاتا ہے یا کسی اپنا ملکیت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص ذمہ دار ہوتا ہے اس مقدمے کو ثابت کرنے کا برڈن اپروو اس کے اوپر ہوتا ہے اب آپ اپنے اکثر دیکھو گا کہ جب عدالت کے اندر مقدمہ دائر ہوتا ہے دعویٰ آتا ہے جو اب دعویٰ آتا ہے تو عدالت اس کو سٹیڈی کرتی ہے اور سٹیڈی کرنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو چیز ہے منکولہ یا غیر منکولہ جو جائطات ہے اس کے اوپر فلان شخص جائے یہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے تو جب وہ ایشو بریم کرتی ہے تو برڈن اپروو اوپی پی یا اوپی ڈی اوپی ڈی اوپی پی کا متleb ہوتا ہے اونس پروف آف ان پلینٹ ایف اور اوپی ڈی کا متleb ہوتا ہے اونس پروف آن دیفینڈنٹ یہ دونوں چیزیں لکھ دیتی ہے اگر پلینٹ اف نے اس کو ثابت کرنا ہے تو پلینٹ اف کا لکھ دے گی عدالت اگر دیفینڈنٹ نے ثابت کرنا ہے تو دیفینڈنٹ کا لکھ دے گی سیمپل سی بات ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل اکس و انیس آرٹیکل ایکس انیس میں یہ کہتا ہے کہ باری شخص باری ثبوت یا برڈن اپروف اس شخص پر ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ عدالت اس کی مرضی کا فیصلہ دے تو عدالت سے مرضی کا فیصلہ دینے کے لیے جو عدالت نے اس کے اوپر برڈن ڈالا ہے جو یعنی کہ برڈن اپروف جس چیز کا اس کے اوپر ڈالا گیا ہے اس چیز کو وہ عدالت کے اندر آکے ثابت کر دے تو پھر وہ اپنی مرضی کا فیصلہ عدالت سے لے سکتا ہے اگر وہ برڈن جو اس کے اوپر ڈالا گیا ہے کسی فیکٹ کو ثابت کرنے کا یا کسی فیکٹ ان ایشو کو ثابت کرنے کا یا کسی ریلیویٹ فیکٹ کو ثابت کرنے کا اگر وہ اس کو پروف نہیں کر سکتا تو وہ مقدمہ اس کے اگنس ہو سکتا ہے مثال کی طور پر اگر محمود عدالت سے یہ چاہتا ہے کہ عدالت اس کے مقدمہ کی دفعہ جو عدم موجود کی مقدم یعنی عدالت کے اندر آکے یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اس کی عدم موجودگی کو وہ یقین دلاتا ہے تو عدالت پھر عدالت میں اس کو اپنی عدم موجودگی کو ثابت کرنا پڑے گا یعنی برڈن اپروپ اس شخص کی اوپر ہوگا یعنی کہ جو شخص عدالت کے اندر آکے عدالت کو کہتا ہے کہ یہ فلان جگہ میری ہے یا ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے یا جو بھی کلیم کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ثابت بھی کریں برڈن اپروپ اس شخص پر ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ون پوینٹی آرٹیکل ون پوینٹی یہ کہتا ہے جس طرح یہ کانونی شادت کہ آرٹیکل ایک سو چھالیس کے اندر ہے کہ جب کوئی شخص جو کسی فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کو ثابت کرنے کا برڈن اپروپ اس شخص کی اوپر ہو اور وہ شخص کسی وجہ سے عدالت کو دستیاب نہ ہو سکے جیسے آرٹیکل چھالیس کے اندر ہے یا وہ مر چکا ہو یا وہ ذرے کسی خرج کر کے بھی وہ عدالت کے اندر وہ اس کو پیش نہ کیا جا سکتا ہو یا اس کو کوئی بیماری لاکھ ہو گئی ہو یا پھر وہ کسی اپنا گم ہو گیا ہو یا جو مل نہ سکتا ہو عدالت کو تو پھر عدالت اس کو دیگر جو آزاد ذرائع ہوتی ہیں ان کے ذریعے ثابت کرنے کا حکم صادق کر سکتی ہے اس شخص کو جو اس طرح کا کلیم کرتا ہے یعنی کہ کسی ملزم کا جو نزئی دھیان ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے پھر بندے کی موت کو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو بطورستان میں شاد عدالت کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب جو بندہ عدالت میں کو دستیاب نہ ہو سکا ہو اوریجنل جس کے اوپر وہ برڈن اپروف ہو تو ریلیمنٹ فیٹ اس کا وہ شخص پروف کرے گا کہ جو اس حق کو کلیم کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آرٹیکل ون ٹوینٹی ون ایک سو اکیس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی ملزم جب کوئی بندہ کسی مقدمی کے اندر ملزم ہوتا ہے اور اس کا جرم جو ہے وہ تاظرات پاکستان کے تحت کسی ایکسیپشن کے اندر آتا ہے یا وہ سیلف ڈیفنس کا ایکسیپشن لیتا ہے پلی لیتا ہے یا وہ اپنا شراب نوشی کی کہتا ہے جی کہ میں اس وقت نشے میں تھا اس کی پلی لیتا ہے یا اپنے پاگل ہونے کی پلی لیتا ہے یا پھر وہ کہتا ہے جی کہ میں بچا تھا تو جو بندہ اب برڈن اف پروف اس شخص کی اوپر ہے جو اس طرح کی پلی لیتا ہے اگر اس نے پلی لی ہے سیلف ڈیفنس کی تو برڈن اف پروف اس کی اوپر ہے اگر اس نے پلی لی ہے اپنا کہ وہ نشے میں تھا تو برڈن اف پروف اس کی اوپر ہے اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت نبالک تھا یا بچا تھا تو برڈن اپروف اس کی اوپر ہے یا وہ کہتا ہے جی کہ میں نے یہ حالت میڈنیس کے اندر کیا تھا یا پاگلپن کی وجہ سے ہوا تھا تو برڈن اپروف اس پاگل شخص کی اوپر ہوگا مطلب کہ جو بندہ ایکسپشن کلیم کرے گا اپنا آرٹیکل ایک سو اکیس کتا ہے کسی بھی فوجداری مقدمے کے اندر تاظرات کے پاکستان کتا ہے جو ایکسپشن دیئے گئے ہیں تو جو بھی ایکسپشن کلیم کرے گا تو برڈن اپروف اس شخص کی اوپر ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایک سو بائیس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوران سماعت مقدمہ جب کوئی شخص عدالت کے اندر آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے ایکس وائی زیڈ جو واقعہ رو نما ہوا تھا وہ میرے نوٹس کے اندر ہیں تو جو یہ بندہ یہ بات کرتا ہے کہ وہ واقعہ اس کے نوٹس کے اندر ہے تو برڈن اپروف جو ہے آرٹیکل ایک سو بائیس کے تحت اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے اور عدالت کے اندر اس کے اوپر شادل گزارنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایک سو تیس اس میں یہ ہے کہ دوران سماعت مقدمہ جب کوئی شخص عدالت کے اندر آ کر اس بات کو کہتا ہے کہ ایکس بائی زیڈ جو ہے یہ وہ فوت ہو چکا ہے اب برڈن اپروف جو ہے نا یہ اس شخص کی اوپر ہے جو عدالت میں جا کے کہتا ہے جو کہتا ہے کہ ایکس بائی زیڈ فوت ہو گیا ہے جو کہتا ہے برڈن اپروف اسی کے اوپر ہے تو پھر اس نے ثابت کرنا ہے اس کی موت کو اس نے ثابت کرنا ہے عدالت کے اندر اس کے لئے پھر اس کو شہادت لے کے آنا پڑے گی اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایک سو چوبیس آرٹیکل ایک سو چوبیس یہ کہتا ہے کہ جب دوران سماعت مقدمہ یہ سوال پیدا ہو کہ فلام بندہ زندہ ہے یا مر چکا ہے تو یا گزشتہ سات سالوں سے اس کا کوئی اتا پتا معلوم نہیں ہے تو اگر کوئی بندہ عدالت میں آکر یہ کہتا ہے کہ فلان شخص تو زندہ ہے اب جس شخص نے یہ کہا کہ فلان شخص زندہ ہے تو برڈن اپروف اس کی اوپر ہے اس نے عدالت کے اندر اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ وہ شخص زندہ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایک سو پچیس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ سوال پیدا ہو کہ فلان بندہ مالک ہے یا تجارت میں شریک ہے کھاتے دار ہے یا وہ کسی ادارے کا پرینسپل ہے یا اس کی متضاد ہے یا اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ برڈن اپروف آرٹیکل ون پرینٹی فائل کی تحت اس شخص پر ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مالک ہے یا پھر نوکر ہے یا دعویٰ کرتا ہے وہ مالک کی مقام ہے یا قرائدار ہے یا پھر دعویٰ کرتا ہے وہ شراکتدار ہے یا پھر وہ شراکتدار نہ ہے اب اگر وہ کلیم کرتا ہے مالک مقام ہے اگر وہ کلیم کرتا ہے وہ قرائدار ہے اگر وہ کلیم کرتا ہے جی کہ وہ مالک ہے اگر وہ کلیم کرتا ہے وہ نوکر ہے اگر وہ کرتا ہے جی کہ پرینسپل ہے اگر وہ کلیم کرتا ہے وہ ایجنٹ ہے اگر وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ شراکتدار ہے اگر وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ شراکتدار نہیں ہے تو جو شخص ان میں سے کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کسی بھی قسم کا چاہے وہ مالک ہے تو مالک ہونے کسی ایت سے اگر دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ اپنی برڈن اپروف اس کے اوپر ہے اگر وہ دعویٰ کرتا ہے نوکر ہے جینٹ ہے یا شرائط کرائے دار ہے اس طرح کہ وہ دعویٰ کرتا ہے تو برڈن اپروف اس کے اوپر ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ فلاں بندے کا کرائے دار ہے تو اس میں سیمپلی سی بات ہے کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ اسی کو برڈن اپروف اس کے اوپر ہوتا ہے اور اس نے ہی ثابت کرنا ہے اپنے مقدمے کو شہادت کے ذریعے اب اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ایک سو پچیس ایک سو چھویس آرٹیکل ایک سو چھویس آرٹیکل ایک سو چھویس یہ ہے کہ جب سوال پیدا ہو کہ فلان جو منقولہ ارازی ہے یا غیر منقولہ ارازی ہے کوئی شخص اس کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے یا اس میں کلی یا جزوی طور پر میری ہے یا ساری میری ہے یا فلان فلان خاصرہ نمبر میرا ہے یا فلان حیثے میں اتنی میری اسے کے اندر آتی ہے تو اس شخص کی اوپر جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے جو ملکیت کہتا ہے یہ ملکیت میری ہے یا کلی یا جزوی میری ہے تو اس کی اوپر ہے برڈن اپروف آرٹیکل وان پلٹی سکس کے تیم کہ وہ اس اپنے حق کے ملکیت کو عدالت کے اندر آ کر ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ذریعے اس فیکٹ ان ایشو کو یا ریلیونٹ فیکٹ کو عدالت کے اندر آ کر پروف کریں اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل وان پلٹی سیون اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ دوران سمات مقدمہ عدالت کے اندر آ کر یہ کہتا ہے یا عدالت کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوڈ فیت کس کی فیور میں ہے گوڈ فیت کا حامل کون بندہ ہے تو ان مدالے مدہی یا مدالے پلینٹیف یا ڈیفینڈنٹ ان دونوں میں سے گوڈ فیت کس کو حاصل ہے تو اس میں پھر جو بندہ ایکٹیف کانفیڈنس اپنا شو کرتا ہے برنن اپروف اس کی اوپر ہوتا ہے اب ضروری یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایکٹیف کانفیڈنس ہوتا کیا ہے دیکھیں جب میں اور آپ آپس میں معایدہ کر لیتی ہیں معایدہ کوئی بھی معایدہ کرتے ہیں مسال کی طرف پر تجارت میں لینڈین کا معایدہ کر لیتی ہیں میں آپ سے کریڈٹ کی اوپر مال اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ مجھے مال فروخت کرتے ہو اب میں آپ کو جی نکت پیمنٹی کرتا ہوں اگرائی بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایکٹیف کانفیڈنس کیا ہوا اب میں اس کو آرڈر بک کرتا ہوں کہ بھائی مجھے فلان فلان چیز ایک لسٹ میں آکے اس کو کہتا ہوں یار یہ مجھے وارڈ سیپ کرتا ہوں کہ یہ مجھے چیزیں بھیج دو اب وہ مجھے آدھی چیزیں بھیج دیتا ہے آدھی نہیں بھیجتا لیکن پھر بھی میں اس کی جو ریکوائیڈ اماؤنٹ ہے اس نے مجھے کہا جی کہ ایک مہینے کے اندر آپ نے مجھے پیمنٹ کرنی ہے اور وہ میں پیسے جو ہے ایک مہینے کے بجائے میں اس کو پندرہ دن کے اندر اس کو پیسے بھیج دیتا ہوں یہ میرا پندرہ دن اگرچہ میرے پاس تیس دن ہے لیکن میں پندرہ دن کے اندر اس کو بھیج دیتا ہوں یہ پیسے یہ میرا ایکٹیو کانفیڈنس اس کو کہتے ہیں ایکٹیو کانفیڈنس یا مثال کے طور پر وہ میرے پاس اگرائی کے لیے آتا ہے اگرائی پر کہتا ہے کہ میں فناتری کو آپ کے پاس اگرائی کے لیے آوں گا اس کے میرے پاس اگرائی لینے کے دن جب آئے گا اگرائی لینے کے لیے اس سے پہلے ہی میں اس کو آدی پونی یا پوری پیمنٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرا ایکٹیو کانفیڈنس ہوگا تو ایکٹیو کانفیڈنس آپ سمجھ جائیں گے ایکٹیو کانفیڈنس کہتے ہیں اعتماد کو جہاں ایک معاملہ کے دونوں فریق ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوں تو اس میں جو بندہ زیادہ دوسرے بندے کے حقوق کا خیال رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں ایکٹیو کانفیڈنس تو اس آرٹیکل ٹونٹی سیون کے اندر یہ کہا گیا کہ جب گوڈ فیڈ کا پیدا ہو جائے عدالت کے اندر کسی مقدمے کے اندر تو اس میں پھر ایکٹیو کانفیڈنس کو ثابت کرنا پڑتا ہے تو جو بندہ ایکٹیو کانفیڈنس کا وہ کلیم کرتا ہے عدالت کے اندر آکے تو بڑھ برڈن افروف اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو ایکٹیو کانفیڈنس کلیم کرتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ون ٹونٹی ایٹ آرٹیکل ایک سوٹھائیس میں ایک قویسٹن ہے قویسٹن یہ ہے کہ آیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ جائز ہے یا نجائز ہے تو اگر وہ بچہ دورانے یعنی کہ جب عورت اور مرد نے جو عزروع شریعت محمدی اگر نکا نکا کیا ہے اس میں مارتے ہوا ہے اور ساری جو اس کے اندر کنڈیشنز ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق انہوں نے کیے ہیں اور اور ان کے ملاب سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے کی جو پدائش ہے وہ شادی کی ڈیٹ آف میریج جو ہے ان کی جو ڈیٹ آف نکا جو ہے اس سے لے کر چھے مائنے کے اندر چھے مائنے کمری سال کمری مائنے چاند کے مائنے ان کے اندر اگر اس نے طلاق لے لی ہے تو ڈیٹ آف ڈیوورس سے دو سال کا عرصہ گزرنے سے پہلے اس پیریڈ کے اندر اگر انہوں نے شادی کی ہے تو چھے مائنے تک یعنی کہ اگر چھے مائنے گزر گئے کمری تو وہ بچہ لیجیمیٹ ہوگا اگر اس نے ڈیوورس کی تو دو سال کے اندر اندر اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ لیجیمیٹ ہوگا اگر اس کے بعد پیدا ہوتا ہے یا اس سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر question of لیجیمیٹی جو ہے وہ رائز ہو سکتا ہے تو اس میں انہوں نے کچھ وہ شرائط بھی بتائی ہیں کہ اگر ایک خاند بچے کو اپنانے سے انکار کر دے یا بچے کا والد ہونے سے سریحن انکار کر دے ٹھیک ہے تو پھر burden of proof جو ہوتا ہے وہ اس شخص کی اوپر ہوتا ہے اس خاند کی اوپر ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ بچہ اس کا نہیں ہے اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے کیا ہے کہ اگر بچہ عورت کے عدد کا وقت شروع ہونے کے بعد لیکن چھے کمری مہینوں کے اندر پیدا ہو لیکن عدد کا وقت ختم ہو چکا ہو تو پھر burden of proof اس عورت کے اوپر ہوتا ہے اس میں دوسری بات انہوں نے یہ کیا ہے جو وہ یہ ہے اس کے ٹوٹل دو سب کلازز ہیں ون میں یہ ساری بات ہیں اور دوسری میں یہ ہے کہ یہ جو article 128 ہے یہ غیر مسلموں کے اوپر لاغو نہیں ہوتا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے اوپر یہ article لاغو نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اندر مذہبہ مذہبہ تضاد ہے اور آخر میں آ جاتا ہے جی article 129 article 129 کے اندر قانونی شہادت بنانے والوں نے عدالتوں کو باؤن کیا ہے کہ وہ جو بھی document ان کے سامنے پیش کیا جائے دوران اس سماتے مقدمہ تو اس کو پھر وہ درست خیال کریں گے اس کو genuine تصور کریں گے اس کو حقیقی تصور کریں گے مثلا تو اس کے اوپر وہ question نہیں ریز کرے گی عدالت کسی بھی قسم کا تا وقت کہ اس کو disproof نہ کر دیا جائے اس وقت تک جب تک اس کو disproof نہ کر دیا جائے اس وقت تک عدالت کسی بھی document کو غیر حقیقی یا جیلی فرضی تصور نہیں کر سکتی اس article 29 کے تحت عدالتوں کو bound کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا یہ ٹاپک ہے اس میں جو لوگے لوگا بھی ہے کہ burden of proof جو یہ ہوتا ہے کہ ثابت کرنا کیا چیز ثابت کرنا جب آپ نے کوئی حق ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں یا کسی چیز کا کہتے ہیں یہ میری ہے یا کوئی بھی claim کرتے ہیں یا کسی باقیہ کو دیکھنا claim کرتے ہیں یا کوئی exception claim کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس burden of proof آپ کی اوپر ہے اور آپ نہیں ہی اس کو ثابت کر رہا ہے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں آج میرا آج کا میرا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو یہ clear ہو گیا ہے تو کوئی انڈیا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی قانونی سکم ہے یا میں نے جو بات کہنی تھی نہ کہہ سکا یا اگر جو نہ کہنی چاہیے تھی وہ میں نے کہہ دی یا کوئی غلطی آپ سمجھتے ہیں تو قائنلی آپ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے اگلی ویڈیو کے آنے تک آپ اجازت دیں اللہ حافظ اسلام و حالیکم